سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ملکی معیشت کو ٹاپ گیر لگ گیا سٹاک مارکٹ میں دیں تاریخ رکم پاکستان سٹاک مارکٹ نے کھلتے ہی ساٹھ ہزار کا انسہ عبور کر لیا ٹریڈنگ کے دوران ریکارڈ توڑ تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو دو پوائنٹس کا اضافہ ایشیای ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے اٹھارہ کروڑ ڈالر کرس کی منصوری دے دی رقم پنجاب میں پانی کے فراہمی اور سالیڈ ویسٹ منجمنٹ سرویسز پر خرچ کی جائے گی منصوبے سے پندرہ لاکھی عبادی کو فائدہ ہوگا راوت پنڈی اربن وارٹر سپلائی کو توسی اور بہاولپور میں سالیڈ ویسٹ منجمنٹ سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا ایشیای ترکیاتی بینک سائفر کے شرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا نہیں آفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت مناسی بارڈر کرے گی عوام کو رسائی ہونی شاہیے کیا عدالت نے ملزمان کو طلب کیا تھا جتنے مرضی نوٹیفیکیشن لائیں کوئی فرق نہیں پڑتا میڈیا کو بھی عدالت تک رسائی ہونی چاہیے جج ابو الحسنان زرکر نین کے ریمارکس شرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے شرمن پی ٹی آئی کو سنجیدہ نویت کے سیکیروٹی خط شات ہیں اس آمباد پولیس کو اضافی سیکیروٹی کے لیے خط لکھا ہے جیل حکام نے شرمن پی ٹی آئی سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی عدالت میں پیش کیا گیا خط جیل سپریڈنڈر نے لکھا ہے کیا جیل سپریڈنڈر نے فیصلہ کرنا ہے کیا خطرہ بہت ہے ان کو کیا تلجسپی ہے کہ شرمن پی ٹی آئی کو جیل میں ہی رکھنا ہے سلمان صفدر ایڈوکیٹ کے دلائے شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی شرمن شپ سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت پانچ دسمبر تک ملتوی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار اکنی بینچ نے سماعت کی پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا کیس کا ریکارڈ حاصل کر کے جواب جمع کرانا ہے پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائے سموک پر کابو پانے کی تمام کوششیں ناکام سمارٹ لوگ ڈاؤن سمیت تمام اقدامہ دھرے کے دھرے رہ گئے سموک کا زور برقرار زیریلی فضاء دھویں کے بعد الہر منظر دھندھلا فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دنیا بھر میں نمبر ون لاہور کے بعد کراشی بھی سموک کی لپیٹس میں آ گیا دونوں شہروں میں فضائی میار انتہائی ناکیس لاہور کا ایکیو آئی 476 اور کراشی کا 225 ریکارڈ نی دیلی میں فضائی آلودگی کشارہ 394 ہو گئی پنجاب حکومت نے مسنوی بارش برسانے کے لیے ورکنگ شروع کر دی سموک سے دمے اور خانسی کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک بہننے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ متحدہ بمارات پاکستان میں 20 سے 25 سرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی صدر یوئے شیخ محمد بن زیدل نہیان سے ملاقات آرمی چیف جرنل آسی منیر بھی موجود تھے پاکستان اور یوئے میں توانائی پورڈ آپریشن پروجیکٹس ویسٹ وارٹریٹمنٹ فوڈ سیکیورٹی لوجسٹکس اور مدنیان کے شبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سے متعلق مفاہمت کی یاد آشتوں پر دستخط وزیراعظم نے مفاہمت کی یاد آشتوں پر دستخط کو تاریخی اقدام قرار دیا غزہ میں جنگ بندی معاہدے میں دو روز کی توسی ہو گئی ترجمان قطری وزارت خارجہ کا اہم اعلان کوشش ہے آرزی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے قطری وزیرا خارجہ کا بیان حماس نے بھی جنگ بندی معاہدے میں دو روزہ توسیح کی تصدیق کر دی حماس دو روز میں بیس ہیر غمالیوں جبکہ اس روائے ساٹھ فلسینیوں کا رہا کرے گا عرب میڈیا کا دعویٰ سانہا تاہیر پلازا کے سندھ ہائی کورٹ نے ملزم فیصل اور ماما کی زمانت منظور کر لی عدالت کا ملزم کو تین لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم ملزم کے خلاف کوئی شواہد نہیں پروسیکیوشن صرف کیس کو طول دے رہی ہے ملزم کے وکیل کے دلائل سانہا تاہیر پلازا میں آگ لگا کر شے وکلا کو جلا دیا گیا تھا ملزمان کے خلاف دوزار آٹھ میں رسالہ سانے میں مقدمہ درش کیا گیا تھا اور غیر قانونی افوان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جواری ستائیس تومبر کو ایک ہزار چار سو ترانوے غیر قانونی افوان باشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل اب تک دو لاکھ چھپن ہزار دو سو ارسٹھ افوان باشندے وطن واپس جا چکے پاکستان نے چالیس برس تک افوان باشندوں کی مہمان نوازی کی وطن واپس جانے والے بھی خوش